اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ماما ایڈیاز اور الحمدللہ آپ لوگ یہ دعاوں سے میں ملکل ٹک ٹاک ہوں اور دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے اللہ پاک ہم سب لوگوں کو اپنے گھروں میں خوشوں کو رم رکھیں آباد و شاد رکھیں ہر کسی کی مشکل اور پریشانی دور کریں اور اللہ پاک ہمارے رسک روزی میں اور ہمارے کام میں برکت ڈالے آمین تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں میتھی کے پراتے جو کہ سردیوں میں بہت ہی شوک سے کھائے جاتے ہیں اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور اس کے بے حد فائد بھی ہیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے ہم نے لیا ہے تین سو گرام آٹا سمپل آٹا چکی کا لیا ہے اور اس میں اب ہم شامل کر دیں گے یہ میتھی ہم نے ایک کپ تقریباً یہ میتھی لیا اور اسے بارک بارک پتے پتے اس کے نکال کر بارک بارک کٹ لیا ہے اور اسے اس میں شامل کر دیں گے اور اس میں شامل کریں گے دو سے تین ہری میرچیں چوب کیوی ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹیبل سپون نمک اور ون ٹی سپون لال پی سی میچ ون ٹی سپون ڈالیں گے اس میں سوکہ دھنیا پاورڈر اور ون ٹیبل سپون اس میں شامل کر دیں گے گھی اور اسے اب اچھے سے مکس کر لیں گے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے تین ٹیبل سپون بیسن بیسن ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا اور پراتھے بھی خستہ بنیں گے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اسے گون لیں گے اسے اچھے سے گون لیں گے اور یہ دیکھیں بہت زیادہ نرم نہیں گوننا ہے یہ الکا الکا سخت رکھنا ہے اور اسے ہم کسی باول میں نکال کر ڈھکن ڈھک کر دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیں گے اب دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہاتھوں پر خوشک آٹا لگا کر ہم اس کے بول پیڑے بنا لیں گے اور اس کی روٹیاں بنا لیں گے اب ایک تبل لیں گے اور اسے چلے پر رکھ کر اس پر ہلکا سا گھی لگائیں گے اور اس پر روٹی ڈال دیں گے ایک سائٹ پکنے کے بعد سائٹ چینج کریں گے اور الکا الکا گھی لگائیں گے اور سائٹ چینج کر دیں گے اور دوسری سائٹ پر بھی اسی طریقے سے لگائیں گے میڈیم فلم پر ہم اسے پکا رہے ہیں اور اسے پراتھے کی طرح سے اس طریقے سے پکا لیں گے آپ چاہئے تو اس پر زیادہ گھی لگا سکتے ہیں اور بغیر گھی کے بھی بنا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار ہمارے میتھی کے پراتھے بن کے ہو چکے ہیں تیار اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کیا کریں ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار اور فائدہ مند یہ ہمارے میتھی کے پراتھے بن کے ہو چکے ہیں تیار آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور کمیٹس میں بتائیں کہ میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جائیں لا لگیں سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیں اور ساتھی بیل کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنسکے تو جاتے جاتے ایک حدیث مبارک پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا جس کا سواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا سب سے پہلے گا